ہیلو گائز ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک آف مہاراستہ کے بارے میں کیا یہی وہ بینک ہے جو سب سے ٹاپ پہ ہے بھارہ سرکار کی نجر میں ہے پرائیوٹائز ہونے کے لیے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے تو بینک آف مہاراستہ کے اندر لاشٹ کے کچھ دنوں کا کیا ٹرینڈ چالا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے اگر ہم بات کریں کل کے دن کی تو ٹوئنٹی سکس پوائنٹ زیرو زیرو کی اوپن پرائز کے بعد ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فور فائیو کا ہائی بناتا ہے 24.65 کا لو بناتا ہے اگر آپ دیکھیں تو لاشٹ ڈے کو یہ ٹریڈ کیا تھا ڈاؤن ٹریڈ کیا تھا 6.67% کی 6.67% ڈاؤن کلوز ہوتا ہے 25.20 کے اوپر جب کیسے پہلے والے دن کے کلوزنگ پرائز دیکھیں تو 27 کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1.80 پرائز سے ڈاؤن کلوز ہوتا ہے اب اس کے پیچھے خبر کیا تھی ڈاؤن ہونے کی اس کے پیچھے خبر نہیں کوئی جی تھی پورا مارکٹ کا سنٹیمنٹ ڈاؤن تھا تو اس کے اندر بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنے کو ملیا اگر ہم مارکٹ کی بات کرنا تو 16,531.60 کروڑ ہے بی ایسی کو پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی مارکٹ کیپ 16,564.40 کروڑ ہے گائز ایسی کے اوپر جو ٹوٹل اس کا 52 ویک لو ہے 8.35 کا ہے اور 52 ویک ہائی ہے 27.60 کا ٹوٹل وولیم ٹریٹ کرتا ہے 27.4 ملین یعنی 2,74,90,674 جس میں سے 30% کے آس پاس کی ڈیلیوری ہے بی ایسی کو پر 15,90,929 ٹوٹل وولیم ٹریٹ ہوتا ہے جس میں سے 42.09% کی ٹوٹل ڈیلیوری ہے اس کے علاوہ گائز اگر آپ دیکھیں تو اس کے لاشٹ کے 5 ڈیز کا جو ٹرینڈ ہے یہ ایک اپر ٹرینڈ چلا تھا بہت زیادہ بولیش ہے لیکن لاشٹ ہمیں تھوڑا سا یہ بیریش دیکھنے کو بلا ایون مہینے بھر کا گراف بھی دیکھیں کہ تب بھی آپ کو ایک اوپر کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ شاید اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس بینک کے پرائیوٹائز ہونے کے چانسز تھوڑے زیادہ دیکھ رہے ہیں اور کیوں زیادہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن لاشٹ کے کچھ دنوں میں ریٹرن پرسنٹیز دیکھیں اس بینک کا تو امیزنگ ریٹرن پرسنٹ ہے ایک ہفتے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 19.10% کا ریٹرن ہے ایک مہینے کے اندر 13.74% کا ریٹرن تین مہینے میں 73.54% کا ریٹرن سکس منت میں 131.44% کا ریٹرن ایک سال کا دیکھیں 177.78% ہے دو سال میں 70.72% ہے تین سال کا دیکھیں تو 75.35% ہے یوڈ یوڈ ریٹرن ہمیں اس نے شوک کیا ہے اب کیا یہ بینک پروفیٹیبل ہے یعنی کوٹرلی پروفیٹ بک کرتا ہے یا لاز بک کرتا ہے اس کے بارے میں بھی آئیے جان لیتے ہیں دسمبر کورٹر کا دیکھیں اگر ہم بات کریں تو دسمبر کورٹر میں 154 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا تھا جبکہ اس سے پہلے سپٹیمبر کورٹر میں 130 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا تھا یعنی پروفیٹیبل بینک ہے اس کے علاوہ بینک نے ٹاپ لائن اور بوٹم لائن میں بینک کی گروت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے چھوٹی سائز کا بینک تھا لیکن اب اس بینک کو پروفیٹ ہونے کی باتیں جورو شورو پر چل رہی ہے تو آئیے سیدھے بڑھتے ہیں اس آرٹیکل کی طرف تو جیسا کہ آپ یہاں سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے بینک آف مہار آسٹر to go private way یہاں پھر آپ بدانا چاہوں گا central government جو ہے public sector undertakings میں جو ہے اپنا dis investment تو کرے ہی رہی ہے اس کے لابا state run banks بھی public sector undertakings کی category میں ہی آتے ہیں تو پونے based بہار بینک جو ہے یہ ایک prime contender کے روپ میں اُبھر سکتا ہے بھارت سرکار کے dis investment program کو پورا کرنے کے لئے یہاں آپ بتانا چاہوں کا finance ministry نیرملا سیتہ رمان نے بجٹ کو پیش کرتے اس میں صاف صاف mention کیا تھا کہ دو سرکاری banks کو اور ایک insurance company کو پوری طریقے سے privatize کر سکتی ہے لیکن بھارت سرکار privatize کرنے کی بات کر رہی تھی لیکن یہاں پہ دیکھیں تو bank of maharashtra کے اندر بھارت سرکار کی total holding 93% ہے جس میں سے 4% جس میں 4% یہاں پہ LIC کے ساتھ یہ hold کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر تم بھارت سرکار جو ہے آنے والے time میں یہ جیادہ chances ہیں کی اپنی پوری کی پوری حصہداری bank کے اندر نہ بیچے 51% کی حصہد بھارت سرکار بیش سکتی ہے 50% کی حصہداری جو بھارت سرکار ہے اس میں نکال دے بیش دے ہوگا اور اس کا فائدہ پوری طریقے سے اٹھا سکتی ہے اگر 93% کی پوری حصہداری بھارت سرکار اگر بیش دے گی تو شاید بعد میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گی جب بینک کے financials اچھے ہو جائیں گے اس لئے یہاں پہ منسٹری کے کچھ officials کی ایک meeting ہونی تھی 14 April 2021 کو Bank of مہار رہی privatization کے اوپر discuss کرنے کے لئے لیکن ابھی تک اس meeting کے بارے میں کوئی conclusion یا کچھ meeting کے بارے میں جانکار ابھی تک کچھ پتا نہیں چلی ہے لیکن آگے پتا چلتی ہے اسے پر اینم کی ساب سے تارگیٹ کر رہے گرو کرنے کے لئے اور ابھی کی ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہزار کروڑ روپے کی جو لون بک ہے اس کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے جبکی یہی یہی لون بک جو ہے پندرہ ہزار کروڑ روپے کی تھی کیونکہ کروڑا کے بڑھنے کی وجہ سے بزنس کی ایکٹیوٹی میں دیفرنٹی اس کا ہمیں نیگٹیو ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا یہاں پہ اگر ہم آپ پر راجی جی کا کہنا ہے 0.8 ٹائمز جو ہے بینک جو ہے ڈریٹ کر رہا جہاں پہ ویلیویشن میٹریس سجیسٹ کر رہا ہے کہ جو ڈیل ہے نارمل کورس اگر ہوتا ہے تو 5 ٹائمز آپ ریٹنگ پروفٹ کی حساب سو سکتا ہے یہ ہمند گپتہ جو دینو ویلت ٹوٹل بز بز کی پروموٹر کے روپ میں انہوں نے بتایا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمند جی کا یہ بھی بولنا ہے کہ اس بینک پرائیوٹائز ہونے میں کافی زیادہ اگریسیو بیڈنگ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے فور فائننشیل پاور ہاؤس سے یہاں پہ ایکسپیکٹیشن جادہ ہے کہ اس بینک کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے آفر مل سکتا ہے یہاں پہ سورسز جو تین پلیئرز ہیں جن کے نام میں آپ سے لینے چاہتا ہوں وہ کافی زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اس بینک کے اندر جن کے نام ہے تاٹا کپیٹل بجاج فائننس اور ایک بینک ہے سی ایس بی بینک یہ تینوں کافی زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ اگر بجاج فائننس اس کے علاوہ نہیں اسی میں تینوں میں سے جو بجاج فائننس ہے وہ سف سے زیادہ انٹریسٹڈ ہے اس لئے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پونے بیسٹ بینک ہے اور جو بینک آف مہار اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی سیٹی کے اندر ہے تو اس لئے ان دونوں کے لئے منز کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے گا تو یہ تین جو پرائیویٹ ہاؤسز ہیں سب سے زیادہ چانسز ہے ان دنوں میں کوئی اس بینک کو اگر پرائیویٹائز ہوتا ہے تو ایک وائر کر سکتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ اس بینک کے پرائیویٹائز ہونے کی بات کیوں چل لائے تیج اس بینک پرائیویٹائز ہونے کی بات کی ایک میٹنگ میں ہونی تھی فائننس منسٹر افیشیل کے ساتھ میں نیتی آئیوک کی لیکن اس میٹنگ کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اگر کچھ آگے ہوتا ہے تو آپ کو انفرمیشن ملتی رہیں گی جیسے کچھ چیزیں پتا چلتی رہیں گے آپ کو بتا رہوں گا آپ کو کسی بھی چینطہ نہیں کرنی ہے بس آپ سبسکرائب کر کے جھوڑ جائیے اس چینل سے اور ڈسکرپشن باکس پہ دیکھے گا ایک لنک بلے اسے کلک کر کے آپ اپ بلے نیو رگاردن سمتھین انادر ویڈیو تل دن تک کیا